اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس پروگرام کے آرگنائزر شکر گزار ہوں انہوں نے مجد ایسے طالب علم کو اتنے بڑے لوگوں کے سامنے یہ عزت افسدائی بکشی حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں میں اس بات پہ شکر گزار ہوں اور آپ مبارک بات پہ مستحق ہیں کہ کس وقت ایک کرنٹ ایشو جو پوری دنیا میں بنا ہوا ہے اس کی تعلیم کے لیے آپ اکٹھے ہوئے ہیں اگر سی باتیں ایسی ہیں جو ہم نے سنی اور یقینا ہم نے پہلی دفعہ سنی ہوگی اس کا سبب یہ ہے کہ دنیا میں حق اور باطل کا مارکہ جب سے یہ دنیا بنی ہیں جاری ہے جب اللہ نے پہلے انسانی کو بنایا اسی وقت اس کا دشمن قیدا ہو گیا ہر نبی کا دشمن دنیا میں اگر جس طرح ڈاوٹ صاحب نے فرمایا کہ بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں جو سچے نبی کو نبی مان لیتے ہیں اور بہت سے بد نصیب ہیں جو سچے نبی کو نبی نہیں مان لیتے ہیں یہ ہمیشہ یہ معاملہ جاری ہے اور جاری پہلے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرے بعد تیس تجال آئیں گے اور وہ سب کے سب چھوٹے ہوں گے ان میں سے کچھ کا تذکرہ شیخ محترم نے کیا بھی اللہ رب و رزت سے دعا ہے اللہ ان فتنوں میں ہماری مدد فرمایا اور یہ ایک حقیقت ہے اب نبی تو کوئی نہیں آنا ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے انبیاء کے وارث جو ہیں انہیں نے گردار ادا کرنا ہے جب اس نے نبوت قدابہ کیا تھا تو آپ میں سے بہت سے لوگوں کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ہمارے اصلاف مولانا محمد حسین بٹال بھی سید نظیر حسین محدث دیل بھی اور اس کے بعد مولانا سناؤلہ عمرت صحیح اللہ ان سب کی قبروں پر حقمتیں فرمائے گا ان لوگوں نے خوب مقابلہ کیا اور یقین جانیے مرزا جو ہے اگر کسی بندے سے زج ہوا تھا تو وہ مولانا سناؤلہ عمرت صحیح رہی مولانا کہ بگر نہ کوئی شخص یہ بہتا مقدار اور میں مجھے اس وقت یاد نہیں مولانا بلکلام ازار کی کسی کتاب میں میں نے پڑھے ہیں مولانا فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا کے ساتھ یہ مرزے کے باپ یا اس کے چچا کو ملنے کے لیے گئے تھے تو اس وقت اس کے ساتھ دفتگو ہوئی ہے اس وقت یہ نوجوان تھا تو کہتی ہیں میں اپنے چچا سے جب چچا کے ساتھ واپس آ رہا تھا تو میرے چچا نے مجھے لیے بات کری اگر اس بچے کو سنوالہ نانا گیا تو ایک دن یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور جس طرح شیخ محترم نے فرمایا کہ اس کی جتنی کتابیں ہیں تضادات کا مجموعہ ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ باس باتوں میں ایسا کنفیوز کرتے ہیں کہ انسان زوجتا ہی رہ جاتا ہے ایسے سوال کیا جاتے ہیں تو ہمارے اکابر میں اس کے مقالل کی ریسرچ بھی کی ان کا مقابلہ بھی کیا لیکن جب انیس سو تہتر کے اندر انہیں غیر مسلم عقلیت قرار دے دیا گیا پھر اس کے بعد یہ کم از کم پاکستان کی حق تک ان کے دروازے بند ہو گئے اور اس کے بعد جو آنے والی علماء کی کھیب ہے انہوں نے اس جتنے سے آنکھیں بند کر لیے یہ چونکہ سامنے تھا ہی نہیں اب آنے والی یوموں نے نہ ان کی کتابوں کو پڑا نہ اس کے جوابات کو پڑا نہ اسے کوئی اہمیت نہیں لیکن چند سالوں سے جب سے سوشل میڈیا جو ہے یہ ہر ہاتھ کی اندر آ گیا اس وقت ان کی سرگرمیاں ایک دفاع کر چل پڑی یہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے مختلف سوالات کہتے ہیں اور وہ جب سوالات ایک عام پڑھنے والا علماء سے کرتا ہے تو چونکہ اس کے مطالب کچھ نہیں سیکھا ہوتا تو پھر وہ بھی جواب نہیں تسلی بخش دے باتے ہیں وہ کم لوگ رہ گئے ہیں جنہیں ان کی ان خباستوں کا علم ہو اور وہ اس کا احسن طریقے سے جواب دے سکے ہیں آج پھر وقت آ گیا ہے کہ ہم انہیں بھی پڑھیں اور ہم اپنے اصلاف کو بھی پڑھیں جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا تھا آج کے دور میں داکٹر بہاو دین نے اس پہ بہت کام دیا ہے غالباً وہ 31 جلدیں ہونی ہیں چوالیس جلدیں چھپکے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے اللہ رب بلزر کوئے صحت آفیت والی زندگی دے بہت بڑا کام کر رہے ہیں لیکن یہ ایک حدیقت ہے جب سے یہ مفتی گوگل آیا ہے نا اس وقت سے ہم نے کتابوں کو بڑھنا چھوٹ دیا ہے ہم نے جمعی کی تیاری کرنی ہو یا کوئی بھی کام کرنا ہو ہم مختلف جو ہیں وہ مقتبیں نکالتے ہیں اس میں سے وہ چند ایک باتیں نکال کے تو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دورگوں کو دیکھتے ہیں ہمارے اندر یہ ملکہ دی ہیں کوئی شخص کسی بھی موضوع کے متعلق سوال کرے اللہ نے ذہنی طور پر انہیں اتنی استعداد عطا کی تھی ان کا متعلق کی بساط اتنی تھی کہ وہ ہر بات کا جواب ایسے دیتے تھے کہ جیسے ابھی پڑ گیا تھا یہ طبی ہو سکتا ہے میں نے مکہ میں ایک بزرگ ہیں مولانا ابوالکشبال احمد شاہد حفیظ اللہ ایک مرتبہ ہمارے بہت بڑے محدث ہیں مولانا ارشاد الحق اصری حفیظ اللہ وہاں یہ گھٹے ہی پہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے توزیب الکلام وہ انہوں نے مولانا قدی کے مولانا اس پہ تھوڑی سی ندر دیکھیں جمعے کے بعد مولانا سے عمومن ملاقات ہوتی ہے وہاں پہ حرم نے تو کنہ ان سے شیخ نے پوچھا کہ آپ نے میرا کو کام کیا ہے انہیں نہیں کہا ہاں دل بھی آئی ہے پھر وہ کہنے لگے کہ آپ اس طرح کریں گے رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں میں آپ کو ساری بات پتا دوں گا کھانا کی ہمارے ملک کے بہتری محدث ہیں اب رات کو جب میں بھی کن کے ساتھ چلا گیا رات کو جو نا 173 غلطیاں لگائی ہوئی تھی اور کن میں ایک غلطی یہ تھی کہ بخاری کے ایک نسخے کا حوالہ دیا گیا تھا وہ مکتوبہ کن 196 نے لکھا ہوا تھا مولانا ایک بڑی سادگی سے کہتے ہیں شیخ یہ جو آپ نے حوالہ دیا ہے نا یہ آپ دکھا نہیں سکتے ہیں وہ کہنے لگے میں دکھاؤں گا جی وہ کہنے لگے ممکن نہیں ہے جی شیخ وہ شیخ اسرار کر رہے ہیں نہیں میں ضرور دکھاؤں گا وہ فرمانے لگے نہیں دکھاؤں گا جب چار پانچ دفعہ تقرار ہوا تو پھر شیخ نے پوچھا مولانا ارشاد اللہ حسنی حفیظ اللہ نے شیخ آخر بات کیا ہے بات پوچھا اور ہے کہنے لگے یہ نسخہ ہے ڈیارہ سو چھانمے کا ہاں آپ نے ایک سو چھانمے لکھا ہوا ہے اب دیکھیں وہ کتنا ڈیبلیوں نے دیکھا ہوا اس کتاب کو اور حقیقت بات یہ ہے کہ اسلاف کا مطالعہ طریقہ ہی یہ تھا ہم جو ہیں صرف اپنے مطلب کی اہت کم زندگی میں کتابیں ہیں جو پوری بڑی ہوں گی ہمیں اور ہماری اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کوئی بھی چیز پڑھتے تھے نا جب کوئی چیز آتی تھی نا ایک خلاف اطابع بات ہے یا ایک ہفائیت کے براکس بات پڑھئی ہے ان کا ذہن چلنا شروع ہو جاتا تھا کہ کتاب و سنت سے اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے یعنی یہ ساری باتیں ہمارے اسلاف کا زندگی کا حصہ ہیں اور میرے بھائیوں ایسے لوگ حقیقت بات یہ ہے کہ میں یہ افسوس کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں ایک انڈیا کے عالم دین ہیں شمس عزیر شمس اب دنیا کی کسی نایاب ترین کتاب کا نام لے وہ آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے کون سے کتاب کھانے میں پڑی رہے ہیں اور ہاں اور نابل اشبال احمد شاوت کی بات میں عرض کر رہا تھا وہ وہاں جو بات میں آپ سے عرض کرنے لگا وہ ذہن سے نکل گی وہ یہ تھی کہ اب وہ ان باتوں میں جن باتوں پر انہیں اعتراض تھا نا کہ یہ بات اس طرح درست نہیں اس طرح ہے آپ اس طرح جا کے ان کی لائبریلی یہ ہمارا جو حال ہے نا یہ پانچ حال ہوں تو اتنی بڑی ان کی لائبریلی ہے اب ان کا جو ہے نا کانفیڈنس اتنا تھا کہ کتاب نکالتے ہیں اسے کھولتے ہیں یا ایک دو صفحے ادھر یا دو ایک دو صفحے ادھر کر کے کہتے ہیں یہ حوال آئے ہیں یہ ایک نہیں بھیسیوں کتابوں کے حوالے اسی طرح ایسے نکالی ہیں کہ میں بڑا قریب ہو کے دیکھا شاید انہوں نے کوئی نشانیاں رکھی ہوں حقیقت بات یہ ہے کہ میں نے بڑا اس دن دیکھا اور اس دن یقین کر لیا کہ حقیقتا انہی لوگوں کی وجہ سے ہی یہ دین قائم ہے اور آگے چلتا ہے تو اس لیے میرے عزیز بھائی نے یہ جو پروگرام تردیب دیا ہے اس میں تعداد دیکھنے انہیں مایوس ہی ہے کہ ہمیں یہ شوق نہیں ہیں اور جو آپ آئے ہیں یہ قابل فقر ہیں ان بزرگوں سے جو تشریف لا چکے ہیں جو حیمتہ لائیں گے آج کی مجلس میں مجھے بہت کچھ ملا ہے آپ کے مطالب میں آپ تو لکھ رہے ہیں مجھ سے بہتر ہیں آپ جوان بھی ہیں آپ کے ذہن بھی تازہ ہیں لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ ایک بہترین بات ہے بہت سی معلومات ملیں گی لیکن ایک ایسا وقت ہے جب ہماری ضرورت بن گئی ہے کہ ان باطل فرقوں کو باطل قدیان کو ہم پڑھیں اور کتاب و سنت میں اس کا جو حل ہے تو لوگوں کے سامنے پیش کریں صرف نام لے کے کسی کی مخالفت یا گانیاں نکال لی یہ ہماری اصلاف کا طریقہ نہیں تھا میں آپ کو رس کر دوں کہ جب میرے دادا محترم اس شہر میں آئے تھے انیس سو اکیس میں صرف تین لوگ ایردیس تھے اور انیس سو اٹھ سٹھ میں جب وہ فورٹ ہوئے تو یہاں ستر مسجدیں سے ایردیس کی اور تاریخ میں یعنی یہ اور پھر میں یہ عرض کر دوں کہ ان کا طریقہ کلام ہم جیسا نہیں ہوں ہم مخالفت برائے مخالفت یا کسی کو گالی دے کے برابرہ کہہ کے سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں وَاللَّهِ بِاللَّهِ سُمَّتَ اللَّهِ یہ مقابلہ نہیں ہے مقابلہ یہ ہے کہ کسی کی غلط بات کی احسن انداز میں مخالفت پی جائے جس طرح کہ اللہ میں قرآن میں کہا ہے ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ لَإِنَّهُ وَلِيلِ حَبِيْبِ احسن انداز میں مخالفت پی جائے وَأَلِنَا الْبَاتِلَ بَاتِلًا وَارْزُقْنَ اجْتِنَابًا وَلَا نَمْتَبِسُ عَلَيْنَا يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ اللهم ارحم ألا أحبالنا وَلَا تَنْزُلِ لَا صُوبِ عَمَالِنَا اللهم اِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِيًا وَرِزْقًا صَحْلًا حَلَالًا طَيِّبًا وَاسِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا سُلْحَانَ رَبِّي قَلَدْ بِالْعِذَّةِ وَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَالٌ عَلَيْنَا